اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں بگار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پاکستان کی ڈراما انڈسٹری نے نائنٹیز تک ہماری نسل کی تربیت کی ہے ہماری نسل کو ایک سوچ دی ایک زندگی کا لائف سٹائل دیا اور ایسا معاشرہ قائم کیا جو کہ ایک آئیڈیل معاشرہ گنا جا سکتا ہے نائنٹیز کے ڈرامے جو ہے وہ بارت کی فلم انڈسٹری کو بھی مار دیتے ہیں اور نائنٹیز کے ڈرامے ہی پاکستان کی پہچان بنے اس کے بعد وقت بدلا حالات بدلے لوگ بدلے سوچ بدلی اور پھر نائے ڈرامے آگے انہوں نے ایسا ایسا بگاڑ پیدا کیا اور ایک ایسا ٹرینڈ ہمارے سامنے لیا جو نیدہ یاسر کے ماننگ شوز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا جبکہ نائنٹیز کے جو ڈرامے تھے انہوں نے آپ کی فیملی لائف ہو آپ کی دفتری لائف ہو یا پھر آپ کا لوگوں کی سائل انٹریکشن ہو اس سب میں لوگوں کو ایک لائف سٹائل دیا تھا ایک بولنے کا ایک سمجھنے کا ایک کام کرنے کا ایک طریقہ دیا تھا جو ایک تربیت کے دائرے میں آتا ہے اور بڑا دلکش تھا آج کال ایک ڈراما ہے جو کہ بلکل نائنٹیز کی طرز کا ڈراما ہے اور ایک بلکل معصومیت پہ اور ایک بڑے پیارے انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ ڈراما ہے تیرے بن آج کال جیو پہ وہ ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے آج کال او ایس ٹی جو ہے وہ بڑا وائرل جا رہا ہے اس کے علاوہ اس ڈرامے کی جو سب سے اہم چیز میں نے نوٹ کی اس کے شارٹس آج کال بہت زیادہ وائرل جا رہے ہیں اور لوگ اسے بڑا پسند کر رہے ہیں یومنا زیدی جو کہ پاکستان کی ایک ٹاپ کی لیڈنگ ایکٹرس ہیں اور اپنی معصومیت کی وجہ سے کافی زیادہ مقبول ہیں وہ اس ڈرامے میں لیڈ کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ ان کے ساتھ کو ہوسٹ وحاج علی ہیں ان دونوں کی ڈرامے میں جو ایک کمیسٹری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ بڑی زبردست ہے اور ایک ٹیپیکل گرانہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وحاج علی ایک خوبصورت نوجوان ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ چیخ ساتھ چلاتا رہتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اور ایک ایسا ماحول دکھایا جو کہ ایکچول میں پاکستانی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے جبکہ اس ڈرامے کے پیچھے اس ڈرامے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹی وی شو میں یہ دونوں اداکار گئے وہاں پر ان کی بیٹھک تھی وہاں پر بات چیتا رہی تھی وہاں پر وہاں جلی نے یومنہ زیدی کو اسی طرح ڈانٹا جیسے ڈرامے میں وہ اپنی اہلیہ کردار کو ڈانٹتے ہیں وہاں پر یومنہ نے کہا کہ آپ میرے شوہر نہ بنے ایک وہاں پر جاڑ پلائی اور انہیں باور کروایا کہ میرے آپ ایک اداکار ہے اور اداکاری تک محدود رہے آپ اداکاری سے آگے نہ بڑھیں کیونکہ اداکاری سے آگے بڑھنے کے لئے آپ کا کوئی حق نہیں آپ کا کوئی استقاق نہیں اور جہاں تا ڈرامے کی بات ہے دراما ایک سکرپٹڈ کہانی ہوتی ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں جبکہ آپ کسی ٹی وی شوہ میں بیٹھ کے اس طرح ڈانٹ نہیں سکتے جبکہ دوسری طرف ڈرامے کی اگر کہانی پر بات کی جائے تو ڈراما بڑا دلچسپ ہے ڈراما ایک ٹیپیکل گرانے کا ڈراما ہے اور اس میں جو ڈائلاغز ہیں جو اس کا ایک اس کا اکس بندی کی اس ڈرامے کو جس طرح سے ڈائریکٹ کیا گیا وہ بڑا ایک دلچسپ ہے اور بلکل یاد کرواتا ہے کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری آج بھی زندہ ہے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کو آپ نے جتنا مرضی تباہ کیا ہو وہ تباہ نہیں ہوتی اور تب تک تباہ نہیں ہوتی جب تک اس طرح کے اداکار زندہ ہیں اور اس طرح کی کاس زندہ ہے اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ ان کے بعد